جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امیر خان کی بنی ہوئی مووی لال سنگھ چھنٹہ تو فلاف ہوئی ہے اور اسی طرف دوسری اور اکشہ کمار کی ریلیج ہوئی مووی اکشہ وندن کے طرف ہم نظر رکھیں گے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دونوں کی مووی یعنی کہ اکشہ کمار کی مووی اکشہ وندن اور امیر خان کی مووی لال سنگھ چھنٹہ ایک ہی دن ریلیج ہوئی تھی تو امریکان کی مووی لال سنگھ چھنٹہ کوئی تو بہت زیادہ کنٹرور ورسی میں پڑے ہوئے تھے بہت ہی طرف وارکٹ ہو رہا تھا اسی دوسری طرف رکھیں گے کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا تو ہم آج بات کریں گے کی رکھیں گے کی مووی فلاف ہوئی ہے کی نہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو اگر فیس بوک پیس پر دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیس کو ضرور فالو گیجے گا اور اگر ہمارے پارے ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ہمارے چینل کو جلو سبسکرائب کر لی جائے گا تو چلو ہم شروع کرتے ہیں اکشہ وندر مووی کے باکس آفیس کلیکشن اور اس سے جوڑی جانکاری بینہ کسی بکچو دیکھے تو بالے اگر اکٹر اکشہ کمار کی فلم رکشہ وندر کو درسکان علیہ بغنہ کھار ہی دیا ہے چھے دن میں یہ فلم چالیس کروڑ کی کمائی کرنے میں بھی ناکام رہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جہاں امریکان کی مووی لال سنگھ چڑڈہ نے چڑڈہ کا بجٹ ایک سو سی کروڑ تھا وہیں دوسری طرف اکشہ کمار کی مووی رکشہ وندر کا بجٹ ستر کروڑ تھا تو ہم ان کی مووی کی جو کلیکشن ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اور مووی کی جو باکس آفیس کلیکشن ہے اور کتنا ہوا ہے مووی پروفٹ میں ہے یا پھر لوس میں ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے تو بالی ووڈ اکٹر اکشہ کمار کی فلم رکشہ وندر کو درسکان لگ بغنہ کار ہی دیا ہے تو اس کے ریلیٹرڈ جو فلم کی جو اکشہ وندن ہے بالی ووڈ اکٹر اکشہ کمار کی فلم رکشہ وندر کو درسکان لگ بغنہ کار دیا ہے گیاراست کو ریلیج ہوئی گیا فلم چھے دن میں مہا جو چالیس کروڑ کی کمائی کرو کرنے میں ناکام رہی ہے اسی فلم کی لانگ ویکنڈ ملا اس کے ساتھ ہی تیہواروں کے چھوٹی بھی ملی لیکن فلم میں کوئی چمدکار کرنے میں ناکام رہی اس فلم کا پردرشن اکشکمار کے لیے وری ٹینشن والی بات ہے کیونکہ ان کی پچھلی فلم سمراد پریتھوی راج کو بھی درسکو نے اتنا پسند نہیں کیا تھا ستر کروڑ کی بجٹ سے ونی فلم ہے جی ہاں جی آپ کی جانگرہ کے لیے بتا دیں کی یہ موی ہے کی بجٹ جو ستر کروڑ ہے ستر کروڑ کی بجٹ سے موی فلم پہلے دن جو آٹھ پوائنٹ بیس کروڑ روپے کمائے تھے یعنی کہ آٹھ کروڑ بیس لاک اور جبکہ دوسری دن اس کے کمائے چھے پوائنٹ چالی کروڑ روپے ہی رہ گئی فلم نے تسری دن چھے پوائنٹ کونجا کروڑ روپے کا کلیکشن کیا اور چوتھے دن رکشہ بندن کی کمائے سات پوائنٹ جیرو پانچ کروڑ ہوئی اس فلم کے پانچ میں دن کے کمائے چھے پوائنٹ اکتیس کروڑ اور شٹ میں دن کے کمائے چار کروڑ رہی ہے اس طرف فلم کے کل کمائے ابھی اٹھ اٹھ اٹیس کروڑ ہی ہو پائی ہے آنند ایل رائل کے نیردیشن میں بنی اس فلم کہانی ایک میٹر کلاس بھائی کے اردگرد گھومتی ہے جو جیبن کی پریشانیوں اور اپنی بہنوں کی جمعہدار یہ اٹھا تھا نظر آتا ہے وہیں اس کے اپنی شادی بھی دھر میں لٹکی ہوئی ہے فلم میں ایک چھے کمائر کے اپوزٹ بھوم